اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد آپ تمام مومنین و مومنات کو میری جانب سے جشن آمد شہزادہ علی الاسغر باب الحوائد شہزادہ کی آمد کا جشن بہت بہت مبارک شہزادہ علی الاسغر کے توسل سے کیا جانے والا اپنی خاجات کی قبولیت خصوصا جمعہ بے آلات آلات کے لئے تڑپ رہی ہیں مددوں سے ان کے لئے ایک عمل لے کر آئی ہوں اور خاص طور پر ان بچے اور بچیوں کے والدین کے لئے جو اپنی آلات کی شادی اور بہترین رشتے کے لئے پریشان ہیں دو عمل شہزادہ علی الاسغر کے توسل سے لے کر آئی اور یہ ایسے عمل ہے کہ یقین جانئے کہ جب آپ کی پریشانیاں آپ کی پروپلمز و مشکلات بڑھ جائیں سب دروازے بند ہو جائیں چاروں طرف آپ کو ادھیرہ دارکنس نظر آئے آپ اس وقت شہزادہ علی الاسغر کے اس عمل کو لازمان کر کے دیکھیں کیونکہ یہ باب الحوائج شہزادہ کربلا کے کمسن ترین باب الحوائج ہیں خداوند مطال ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں کرتا ہے کربلا کی قربانیوں میں جتنا کانٹریبیوشن امام خسین کا ہے اب الفاظل کا شہزادہ علی اکبر شہزادہ کاسن شہزادہ اونو محمد کا ہے وہی کانٹریبیوشن شہزادہ علی اصغر کا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کمسن شہزادے تھے تو ان کا کانٹریبیوشن کم ہے برابر کا کانٹریبیوشن اور ایسے باب الحوائج ترین شہزادہ ہیں شہزادہ علی اصغر کہ ان کا وسیلہ کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا سب سے پہلے جو عمل بیان کر رہی ہوں شہزادہ علی اصغر کے توصل سے وہ عمل خصوصی طور پر بے اولاد بھائیوں اور بہنوں کے لئے کہ جو ایک مدد سے اولاد کے لئے تڑپ رہے ہیں اس کے علاوہ باولاد کے علاوہ بھی کسی بھی بیماری کسی بھی مرض کسی بھی آفت پریشانی اور مشکل سے نکلنے کے لئے اس عمل کو کر سکتے عمل کیا ہے نہایت چھوٹا سا عمل ہے کہ جو بھی بے اولاد لوگ ہیں وہ چالیس دن لگاتار اپنے گھروں میں دودھ کے شربت پر شہزادہ علی اصغر کی نظر کریں کیا کرنا ہے مختصر سامت کہ چالیس دن تک روزانہ اپنے گھر میں دودھ پر شہزادہ علی اصغر کی نظر کریں اور ایک تذبیر دروت کی باب الحوائد شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں پیش کریں آپ دیکھئے گا کہ خدا انجم متعال آپ کو کس طرح سے صاحب اولاد کرتا ہے کس طریقے سے آپ کی زندگی کی پریشانیاں تاریکیاں مشکلات اور بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے مختصر سہی عمل ہے کہ چالیس دن لگاتار دودھ پر شہزادہ کی نظر دلائیں اور چالیس دن لگاتار ایک دروت کی تذبیر شہزادہ کی بارگاہ میں حدیعہ دیں یہ عمل تو تھا بے اولاد لوگوں کے لئے ایک دوسرا خاص ترین عمل شہزادہ علی اصغر سے منصوب وہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کیلئے کہ جن کے ماں باپ بہت پریشان ہیں وہ بچے اور بچیاں خود پریشان ہیں کہ ان کے بہترین رشتے نہیں آتے یا رشتے آتے ہی نہیں تو اس کیلئے کیا کیا جائے کہ آپ دو رکت نماز پڑھ کے شہزادہ علی اصغر کو حدیعہ کریں کیا کرنا ہے دو رکت نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز کی طرح اور اس کا حدیعہ شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس کے بعد سورہ فاطر فا علیف طعا اور را سورہ فاطر کی آیت نمبر انتیس کی تلاوت کرنی ہے اور منت ماننی ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اگر بہترین رشتہ آئے شہزادہ علی اصغر کے وسیلے سے اور انشاءاللہ آئے گا تو آپ شیعوں کے یتیم بچوں میں کچھ رکم شہزادہ علی اصغر کے نام سے تقسیم کریں گے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں میں شیعوں کے آپ کچھ رکم شہزادہ علی اصغر کے نام سے تقسیم کریں آپ دیکھئے گا کہ چند دن فقط اس عمل کو کرنے سے آپ کے بچے اور بچیوں کی کتے بہترین رشتے آتے ہیں اور وہ رشتے آئیں گے جو آلِ محمد آپ کے گھر میں بھی جنے یہ تو بہترین عمل ہے پہلا عمل ہے بے اولاد جوڑوں کے لیے اور دوسرا عمل ہے جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان اب انشاءاللہ ان دونوں عمل کو کر کے دیکھئے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے تمام بندروازے کس طرح سے کھلتے ہیں اور آپ کے زندگی سے تاریکیاں کس طرح سے ختم ہوتی ہیں اور ایک اور بات کہتی چلوں ویڈیو کے آخر میں کہ اپنے گھروں میں اس کمسن شہزادے کا جشن ضرور منقبط ہیا کریں شہزادہ علی اصغر کی مجلسے تو سب کرتے ہیں لیکن جشن بہت کم ہوتا ہے شہزادہ علی اصغر کے نام کا اپنے گھروں میں جشن منقبط کریں بیشک آپ گرانڈ جشن نہ کریں آپ زیادہ لوگوں کو نہیں بلا سکتے نہیں بلائیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو بلا کر شہزادے کا جشن کریں اور ان کے نام پر شیرنی تفصیل کریں آپ دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی کے مشکل ترین حالات اور وقت اس طرح سے اس کمسن باب الحوائی شہزادے کے سبکے سے ختم ہوتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجم اچھماری